ویلکم ٹو ایڈر ویڈیو فہیل ویلوگز آج کی ویڈیو میں ہم سمجھیں گے کہ ایک فوٹ کیسے بنایا جاتا ہے جو آپ کے گھر کے پریندوں کیلئے بہت ہی صحت مند ہے ایک فوٹ کیسے بناتے ہیں اس کی ریسپی آج دیکھیں گے سب سے پہلے آپ کو انڈے چاہیے کوشش کریں اگر دیسی انڈے ہیں تو بہت ہی اچھی بات ہے دو انڈے لے لیں آپ انڈے فریش ہونے چاہیے پرانے نہیں ہونے چاہیے اس کو اوبالنے کے لئے رکھ دیں گے سب سے پہلے ہم ہلکی آج کے اوپر اور دس سے بارہ منٹ لگتے ہیں اس کو اوبالنے میں آپ ڈبروٹی لے لیں گے کوئی بھی سادہ ڈبروٹی جو آپ کو ملتی ہے اس کے جو سینٹر والا پورشن ہوتا ہے اس کو بسیکلی آپ نے توڑ لینے اور یہ دیکھیں ہم نے اس کا چورا بنا دیا اس کو بلکل میش کر دیا اس کو بلکل اچھی طرح ہاتھ سے بلکل میش کر لیں گے بلکل اس کا پاورڈر بنانا ہے آپ نے یہ دیکھیں اس طریقے سے اب ہم نے انڈے لے لیے ہیں جو اپنے اوبالے تھے اس کو ہم توڑ لیں گے اور اس کے اندر سے جو اس کا گودہ ہوتا ہے وہ نکال لیں گے انڈے کیونکہ گرم ہوتے ہیں تو اس کو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ کسی بلتانے میں تھوڑا سا پانی ڈال لیں جیسے میں نے پلیٹ میں تھنڈا پانی ڈالا ہوئے اور اس کے ساتھ ساتھ میں اس کو وہاں پر مکس کر رہا ہوں تو آسانی سے چھلکا آپ کا اتر جائے گا تو یہ دیکھیں جی ہم نے دونوں انڈے جو ہیں وہ چھلکے سے علیدہ کر لی ہیں دونوں انڈے جو ہیں مکمل اُبل چکے ہیں اب اس کو ہم آہستہ آہستہ میش کریں گے اسی چورے کے ساتھ جو ہم نے ڈبروٹی کا چورا بنایا تھا یہ دیکھیں اس کو اچھی طرح مکس کرنا ہے بلکل یہ اس کے اندر مکس ہو جائے انڈا اور ڈبروٹی یہ دونوں بلکل آپس میں مکس ہو جائیں الگ نہ رہے ابھی دیکھیں ابھی آپ شروع میں تھوڑا تھوڑا انڈا اور ڈبروٹی الگ لگ نظر آ رہا ہوگا اس کو اچھی طرح مکس کریں بلکل یہ ایک دوسرے کے اندر مکس ہو جانا چاہیے تھوڑے چی محنت کرنی پڑے گی ہاتھ سے کر لیں تو زیادہ بہتر ہے یہ دیکھیں یہ مکس ہو گئے اب ہم اس کو الگ سے کر رہے ہیں الگ سے برتن میں ڈال لیں گے یہ آپ کا ایک فوڈ ریڈی ہو گیا ایک فوڈ بنانا بہت ہی آسان ہے صرف پندرہ منٹ کے اندر آپ کا ایک فوڈ تیار ہو جاتا ہے آپ کے گھر میں کسی بھی قسم کے پرندے ہیں بجیز ہیں یا آسٹریلین پیلٹس ہیں ان کو آپ یہ دیں یہ ان کے صحت کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے وہ بہت بڑے شوک سکھاتے ہیں آٹھ سے دس پرندوں کے لیے آپ کے دو انڈے اور دو دو روٹی کافی ہے جتنا ایک فوڈ بنے گا یہ بڑے شوک سکھائیں گے چلیں جی اب ہم جو ایک فوڈ بنا ہے وہ پریزنٹ کرتے ہیں اپنے بجیز برڈز کو دیکھتے ہیں کہ ان کو پسند آتا ہے کہ نہیں یہ آپ مٹی کا برتن لے لیں تو زیادہ بہتر ہے اس میں یہ کفرات کھنڈی رہتی ہے اس کو ایک جگہ نہیں ڈالیں اس کو تھوڑا سا بکیر کے ڈالیں تاکہ جو سارے برڈز ہیں وہ وہ آرام سے کھا سکنا ہوتا کہ اگر آپ ایک جگہ ڈال دیتے ہیں پھر کچھ برڈز کھاتے ہیں اور کچھ بیٹ کرتے رہتے ہیں تو فریش جو ہے وہ کچھ کھا لیتے ہیں اور کچھ رہ جاتے ہیں اس طرح آپ نے اسے بکھیر دینا ہے اس کو اچھی طریقے سے پورے برتن میں سکیٹرڈ کر لیں یہ دیکھیں جی برڈز آگئے ہیں اور ان کو برڈز کو بڑا پسند ہوتا ہے یہ فوڈ دیکھیں کس طریقے سے مزے لے لے کے ماشاء اللہ کھا رہے ہیں سردیوں میں آپ ایک دن چھوڑ کے ضرور ایک فوڈ دیں اور گرمیوں میں ہفتے میں ایک بار یا پندرہ دن میں ایک تو دفعہ ضرور دیں اس سے یہ ہے کہ ان کا شائن بھی اچھا رہے گا اگر بریڈنگ بھی اچھی ہوتی ہے اور بچے بھی صحت من نکلتے ہیں اور برڈز کو بڑے شوک سے کھاتا ہے تو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو انفرمیٹیو لگی ہو تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجئے گا کھر ملیں گے اگلی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ اللہ حافظ